بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایسٹی ڈیزائنز آج کی ویڈیو میں ہم یہ پلازو بنائیں گے بیل باٹم شیپ میں اور اس کو بنانا نہائیتی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی لکاتی ہے تھوڑے کپڑے میں ہم اس کو کیسے بنائیں گے اس کی یونیک سی کٹنگ ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے پاس ٹراؤزر کے لیے کپڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میٹر تک ایسٹ کی لمبائی ہے اور چوڑائی 44-45 انچ تک ہے اس کو اگر نورمل ہم اس دو بار فولڈ کریں تو یہ سیمپل سا ٹراؤزر بنے گا اور اس میں بھی اوپر ہمیں جوائنٹ لگانا پڑے گا تو ہم نے یہاں پر بیل باٹم شیپ میں بنانا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اس کورنر کو پکڑ لیں اور اس کورنر کو بھی بلکل ایسی کپڑے کو فولڈ کر لیں گے اور یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے ایک لگ میں سائٹ کی سلائی آئے گی اب اس ایک پیس کو اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور یہاں ہمارے پاس سلائی کا مارجن بھی خود ہی نکل آئے گا ایک لگ پہ ہوگا صرف اب ہم نے ٹراؤزر کی لمبائی کے لیے مارکنگ کرنی ہے میں یہ سات سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو لمبائی تیار ہمارے پاس اٹھائیس انچ ہے چار انچ کی نیچے فریلٹ آئچ کریں گے اور تین انچ کی بیلٹ تو سیون انچ مائنس کرتے ہوئے ہم بیس سے اکیس انچ پر مارک کریں گے اوپر سے یہ نشان پندرہ انچ پر ہے تو ہم یہاں کورنر سے پندرہ انچ پر مارک کر لیں گے تو یہ لینز رہا گولائی میں آ جائے گی اس طرح سے اور اس کے نیچے ہم لیندھ کے لیے مارکنگ کریں گے میں یہاں پر بیس انچ پر مارک کر رہی ہوں بیس سے اکیس انچ پر تو ہمارے پاس اس طرح سے ایک جیسی شیپ آ جائے گی دولوں طرف سے یہ دیکھئے اس پوائنٹ پر ہپ کی میرمنٹ آپ ضرور میر کر لیجے گا ہپ راؤنڈ کا چوتھا حصہ یہاں پر ہونا چاہیے اب اوپر ہم نے آسن کے لیے مارکنگ کرنی ہے تو بیلٹ میں تین انچ کا حصہ ہے آسن کا باقی یہاں پر ہم نو انچ پر نشان لگائیں گے تقریباً ڈیرھ سے دو انچ کی یہاں گولائی دے لیں گے اس طرح اور پٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے اس کو اوپن کریں تو یہ اس طرح سے ہے اس میں کوئی جائنٹ نہیں ہے اس حصہ میں جائنٹ ہے اس کو ہم سلائے لگا لیں گے سلائے میں نے لگا لی ہے اب ہم دونوں پیسز کو اوپن کریں گے سیدھی سائیڈز میں لاکر رکھیں گے اس طرح سے اور یہاں پر سلائے لگا لیں گے سلائے لگانے کے بعد ہم نے دامن پر فریل اٹیج کرنی ہے اس کے لئے پاس کنٹراسٹ میں ایک کپڑا پڑا ہے اس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے اور میں پانچ انچ لنبائی کی پٹیاں کٹ کر رہی ہوں چار پٹیاں کٹ ہوں گی تو دو پٹیوں کو ہم ملا لیں گے ایک فریل بڑا لانے کے لئے نیچے سے دو برباریک فولڈ کریں گے اور اوپر کے حصے پر ہم نے پلیٹس دینی ہے تو چھوٹ چھوٹ اسی پلیٹ بنائیں گے اور سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے پلیٹیں بنا کر سلائے لگا لیں گے اور اس کو اچھے سے پریس کیا ہے جس سے پلیٹوں کی شیپ اس طرح سے آئی ہے یہ دیکھیں اور پہلے نیچے سے فولڈ کر کے سلائے لگا لیں گے اب ہم فریل کو اس طرح اوپر رکھیں گے سیدھی سیڈز میں لاکر اور یہاں سلائے لگائیں گے سلائے لگانے کے بعد ہم نے فریل کو پلیٹ دیا دوسرے لیک پر بھی ہم نے اسی طرح فریل اٹیج کر لی ہے اب جب ہم ٹراؤزر کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آئے گا اب ہم یہاں بیچ کی سلائے لگائیں گے اور اوپر ہم نے بیلٹ اٹیج کرنی ہے تو جتنی یہاں کی چوڑائی ہے اس حساب سے میں نے یہ بیلٹ لی ہے میرے پاس یہ تیس انچ ہے اور اس کی لمبائی پانچ انچ ہے تو فولڈ کریں گے پہلے سائٹ کی سلائے لگا لیں گے اور پھر ہم وہ نیفے کی فولڈنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے سائٹ کی سلائے لگانے کے بعد نیفے کی فولڈنگ بھی کر لی ہے تھوڑا حصہ اوپن رکھا ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے بیلٹ کو اور ٹراؤزر میں انسرٹ کریں گے اس طرح اور یہ اینڈ ملاتے ہوئے سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے سلائے لگا لی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے اور اب ہم ٹراؤزر کو سیدھا کر لیں گے تو یہ دیکھیں ٹراؤزر میں نے سیدھا کر لی ہے اور یہ بہت ہی پیاری سی اس کی بیلٹ شیپ آ گئی ہے بہت ہی خوبصور سا ڈیزائن ہے اور اس کو بنانا نہائیت آسان ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ